جواب تو ابھی تک نہیں ملا لیکن سوال ہم پوچھتے رہیں گے آج میں چیف جسٹس سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب آپ کو قوم نے اس منصف پر پڑھایا آپ کی عزت کرتے ہیں تقریم کرتے ہیں آپ نے تحصلہ کیا کہ اس کے باوجید کہ قومی سلامتی کمیٹی کہہ رہی ہے کہ واضح پیرونی مداخلت ہوئی ہے عمران خان کے خلاف سازش کے اندر بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اس سائفر پر نہیں کھولنا چاہتے آپ تحقیقات نہیں کرنا چاہتے عمران خان نے آپ کا فیصلہ مانا اور گھر چلا گیا آپ نے اپنے شہر میں اسلام آباد جہاں پہ سپریم کورٹ لگتا ہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے شہباز گل کو اٹھایا گیا اس کے اوپر تشدد کیا گیا برانہ کیا گیا اس کے حقوق مامال کیا گئے اس نے کورٹ کے اندر عدالت کے اندر کھڑو کے دوائی دی چیل چستر صاحب آپ نے پھر بھی سننا گوارا نہیں کیا آپ نے دیکھا کہ چوہتر سال کا عمر کا عظم سباتی وہ عظم سباتی جو صرف سینیٹر نہیں وہ اس کمیٹی کا ممبر ہے جس کمیٹی سے عدالت میں ججوں کی اپنٹ منٹ کی جاتی ہے اس کو اس کی چادر چار دیواری پامال کی گئی اس کے گھر کی بیٹیوں کے سامنے اس کے پر تشدد کیا گیا اس کو اٹھا کر لے گئے غیر تانونی طور پر رکھا برانہ کیا تشدد کیا عظم سباتی دنروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور عظم سباتی نے کہا کہ میرے ساتھ تو یہ ظلم ہوئے لیکن میں آواز اٹھان گا کہ کسی اور پاکستانی پر یہ ظلم ہو لیکن عظم سباتی تو کھڑا ہو گیا چیل جستر صاحب آپ کے دروازے پھر بھی نہیں کھلے ارشد شریف ایک دریئر صحافی جو سچ کی بات کر رہا تھا اس کو دھنکیا دی گئی اس کے پر پرچے کٹوائے گئے اس کو بولا گیا کہ اگر تم باز نہیں ہوگے تمہیں جان سے مار دیا جائے گا آخر کار ارشد شریف تو مل چھوڑ کر جانا پڑا لیکن آپ کے دروازے نہیں کھلے ارشد شریف کے لیے ارشد شریف کو کنیا کے اندر قتل کر دیا گیا اور کتنے شرم کی بات ہے کہ اتنا بھی خیال نہیں کیا گیا کہ اس کی ماں پر اس کی بیری پر اس کے بچوں کے اوپر کیا گزر چکی ہے ویڈیو ریلیز کیا جا رہے ہیں اپنے پسندیدہ اینکروں کے ذریعے ٹی وی پر چلایا جا رہا ہے سارے لوگ پاکستان کے گھر بیٹھے میں جن کا کوئی ارشد شریف سے تعلق بھی نہیں وہ بھی کانپ اٹھے لیکن نئی دروازہ کھلا تو چیف جسٹس صاحب آپ کا دروازہ نہیں کھلا آزم سباتی کی تلیری دیکھ کر کبھر ہی کسی بھی آدمی کی کیا ہوتی ہے اس کا گھر ہوتا ہے اس کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں اس کی بیوی کو کرنے کے لیے اس کو اس پر تیشت داری کرنے کے لیے اس کو میڈیو بھیجے کہیں آزم سباتی نے پھر تلیروں کی طرح کھڑے ہو کر کرائی دی لیکن چیف جسٹس صاحب آپ کے دروازے نہیں کھلے اور اس کے بعد وہ آدمی جو صرف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا لیڈر نہیں جو صرف ایک ثابتہ وزیر آزم نہیں جو صرف اپنی قوم کا قوم نہیں بلکہ بائیس کروڑ کی اس غرط من قوم کی امید ہے اس پر قاتلہ نام نہ ہوتا ہے سرزش کے تحر کولیاں چلائی جاتی ہے اور وہ مرد ہے اور کھڑا ہو کر پھر کہتا ہے میں سج بلوں گا میں پیچھے نئی اٹھوں گا چین جسٹس صاحب قوم آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کی مطالبہ کر رہی ہے سرزش کے لیو میں یقید ہو یقین ہے یقین ہے میرا موسیقی